دوستو اگر آپ بھی گیل راہل روحی شرمہ اور شاردل تھاکر کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو زمباوے کی ٹیم کے خلاف دوسرے بندے میچ میں میدان میں آتے ہی محمد سراج اور شاردل تھاکر نے مل کر زمباوے کی ٹیم کے پرخچے اڑا کر رکھ دیا کیسے دونوں کھلاڑیوں کی رفتار نے آج زمباوے کی ٹیم کو پچھا کر رکھ دیا آپ کو پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے محمد سراج جسپریت بمبرا اور بھونیشر کمار میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور زمباوے کی ٹیم کے بیچ میں سمیں تین میچوں کی ونڈے سیریز کھلی جا رہی ہے اس تین میچوں کی ونڈے سیریز کے دوستو پہلے مقابلے کو تم دس وکٹ کے انتر سے جیت چکے ہیں اور اب دوسرے مقابلے کو بھی لگتا ہے اتنے ہی بڑے انتر سے جیت کر دکھائیں گے دراصل دوستو جیسے ہی دوسرے ونڈے میچ کی شروعات ہوئی وہ ایسے ہی زمباوے کی ٹیم کی ہار لکھ دی گئی تھی بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں دوارا اس بار بھی دوستو کیل راہول لٹوس جیتا بھلے بازی نہیں پھر بھی گیندبازی ہی چنلی اور اس بار بھی اس گیندبازی کے فیصلے کو سو پرتیشت صحیح ثابت کر کے دکھا دیا بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں نے دوستو ہمارے گیندبازوں کو خوف کتنا زیادہ تھا اس بات کا انتاظہ آپ اسی بات کو جن کر لگا سکتے ہیں کہ ابھی پاور پلے کے پانچ اوور ہو چکے تھے اور سکورپورٹ پر ماتر دس رن ہی لگے تھے اس بیچ دوستو محمد سراج اور شاردل تھاکر خط لگائے بیٹھے تھے کہ کب موقع ملے اور زمباوے کی ٹیم کو پہلا شک دیا جائیں اور یہی کام کو صد کیا سب سے پہلے محمد سراج نے اپنی توفانی گیندبازی کے تم پر سلامی جوڑی کے کاتیانو نام کے کھلاڑی دوستو پاری کے نووے اوور تک کیسے نہ کیسے کر کے سٹرگل کرتے ہوئے 32 گیندوں میں ساتھ نہ لگا کر سیٹ ہو چکے تھے لیکن جیسے ان کا سامنا سراج سے ہوا مانو کہ وہ سب کچھ بھول گئے ان کی رفتار کو دیکھ کریں دوستو سراج نے سوور کی چوتھی گیند پر آف سٹمپ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک ایسی دھاکڑ گیند ڈالی جو کہ ان کے پلے کا کنارہ لے کر سیدھا وکٹ کیپر کی طرف چلی گئی لیکن گیند بہت زیادہ باہر کی طرف تھی اس کے باوجود سیمسن نے دھونی کے انداز میں ایک شاندہ ڈائیو لگا کریں ایسا اندھا کیچ پکڑا کہ یہ کھلاڑی ماتر ست رن پر کیچ آؤٹ ہو گیا لیکن دوستو سیمسن کی کیچ کا بھی جواب نہیں اسی کی وجہ سے بھارت کو پہلا وکٹ مل پایا لیکن اگلا وکٹ دلانے میں تھاکور صاحب نے زیادہ وقت نہیں لیا دوستو سناوی جوڑی کے ایک اور بلے باز انوسنٹ کایا آپ کو یاد ہوں گے پچھلے مقابلے کے وہ بھی دو چوکے لگا کر 27 گیندوں میں 16 رن بنا کر میدان پر پوری طریقے سے سٹ ہو چکے تھے اور دوستو پاری کے بارویں اوور کی پہلی گیند کو تھاکور نے ایک شاٹ گیند میں تبدیل کر دیا اس سے پہلے کی انوسن نیم کا یہ کھلاڑی گیند کو سمجھ بھی پاتا گیند ان کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا سیمسن کے ہاتھوں میں چلی گئی اور وہ کیچ آؤٹ ہو گئی دوستو یہ دونوں کھلاڑی سلامی جوڑی کے بیچمنٹ تھے اب سلامی جوڑی اتنے کم سکور پر ٹوٹیں گی تو ٹیم پر تو اثر پڑے گا ہی اور اسی کا فائدہ اٹھا لیا پھر سے شاردو تھاکور نے آگے چل کر اور وہ بھی دوستو اسی اوور میں دوستو بارویں اوور کی آخری گیند پر چکاووہ نام کے کھلاڑی میدان پر موجود تھے تھاکور نے پھر سے شاٹ گیند کا استعمال کیا اور گیند چکاووہ کے بلے پر لگ کر سیکنڈ سلپ میں تینات شبمن گل کے ہاتھ میں چلی گئی اور وہ ماتر دو رن پر آؤٹ ہو گئے بیک ٹو بیک دو گیندوں میں دو وکٹ دلا کر شاردو تھاکور نے سب کا مو بند کر دیا تھا نئے نئے دوستو مادی ویرہ نام کے کھلاڑی کو پرسند کرشنا نے اگلے اوور میں سیمسن کے ہاتھوں پھر سے کیچ اوٹ کرا دیا کل ملا کر چالیس رن کے دائرے کے اندر ٹیم کے چار بڑے وکٹ گٹ چکے تھے جس میں دوستو محمد سراج شاردو تھاکور اور پرسند کرشنا کا اہم یوگدان رہا ماننا پڑے گا راہول کے کپتانی کو بھی کہ اتنی امدہ گیندبازی کا سیلیکشن بھی کیا لیکن دوستو آپ سبھی شاردو تھاکور پرسند کرشنا اور سراج کی گیندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ربی سبسکرائب کیجئے ہمارے یویٹیوب چینل کو دنیواد